موسیقی موسیقی میں نے ایک پین رکھا ہے چولے پر اب ہم اس کے اندر 3 ٹیلی سپون آئل اٹ کریں گے آئل گرم ہو گیا ہے ہم اس کے اندر پیاز اٹ کریں گے یہاں میں نے دو چھوٹے سائز کی پیاز لیتی اس کو میرے گریٹ کر لیا ہے اس کو اٹ کریں گے پیاز کو آئل پر فرائی کریں گے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم پر فرائی کری ہوں پیاز کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائی کریں گے 3 سے 4 منٹ پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہم اس کے اندر 1.5 ٹیلی سپون لیتی اٹ کریں گے مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے اس کو پیاز کے ساتھ ہائی فلیم پر بھون لیں گے دیسلہ درکھ کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے ہم اس کے اندر چکن اٹ کریں گے مکس کریں گے اس کو فلیم ہائی کریں گے اور اس کو کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے تین سے چار منٹ میں نے چکن کو اوائل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ہم آج ہرکی کر دیں گے اور اس میں کچھ سپائسز اٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون پیسا ہوا زیرا 1.5 ٹی سپون ہلوڑی پوڈر 1 ٹی سپون پیسیوی لاز میرچ 1 ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا مکس کریں گے اب ان سب چیزوں کو 2-3 نیٹ میں نے چکن کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے ہلکی آج پہ اب ہم اس کے اندر ٹی مارٹر کا پیسٹ آٹ کریں گے ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لیے تھے جن کا میں نے چھلکہ اتار کے پیسٹ بنا لیا ہے ان کو آٹ کریں گے میڈیم فلیم کریں گے مکس کریں گے آئل سیپریٹ ہونے تک اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہاں میں نے 10 سے 12 کاجو لی ہیں ان کا ہم پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنا کے میں نے تیار کر لیا ہے دیکھیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے 3 سے 4 منٹ لگے ہیں اب ہم اس کے اندر کاجو کا پیسٹ آٹ کریں گے جو ہم نے پیسٹ کے رکھا تھا اس کو آٹ کر دیں گے مکس کریں 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 گے جو ہری مرچے اٹ کریں گے چاپ کر کے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ چکن کو پکتے ہوئے 15 منٹ سو گئے چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبایدہ سا کلر آیا ہے اب ہم اس کے اندر ہاف تی سپون پیساوہ گرم مسالہ ایٹ کریں گے ون این آف ٹی بری سپون کسوری میتھی ایٹ کریں گے تھوڑا سا حرہ دھنیا مکس کریں گے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے چکن کو میں نے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھا تھا چلیں دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور مزیدار سی ہماری ہانڈی بن کر تیار ہو گئی ہے چلیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سی چکن مغلہ ہانڈی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے کامیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ